بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ آپ کو اچھے سے اچھے ویڈیوز ملتی رہیں گی کمپیٹیٹر ایگزام کے حوالے سے آج جو ایٹا ٹیسٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ ایٹا نے کنڈکٹ کیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس انٹی نارکوٹک فوس جو ہے اس کے لیے سب انسپیکٹر کے پوسٹ کے لیے یہ ٹیسٹ آج ہو چکا ہے جس کا میں آپ کے لیے پارٹ فرسٹ سالف کرنے لگا ہوں دوستو آگے جانے سے پہلے میرا چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں ایسے فیزس کلپ کو اور گینٹی کا جو نشان ہے اس پر آل پر کلک کریں چلو دوستو شروع کرتے ہیں پیپر کو سالف کرنا question number first جو ہے ہمارے پاس وہ ہے choose the word that is near more similar in meaning to the capitalized word tirade یعنی ہم نے synonymous لفظ یہاں پر دیکھنا ہے تو tirade کا مطلب ہے دعا دار تقریر کرنا یا angry speech کرنا تو اس میں ہمارے پاس جو option number اور correct option جو ہے وہ ہمارے پاس option number that is angry speech angry speech is the correct option question number two کے جانب دوستو پڑھتے ہیں question number two ہے choose the word that is near more similar in meaning to the capitalized word filanthropist یعنی ایک لفظ ہے filanthropist اس کے قریب ترین meaning والے لفظ کو ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سا لفظ ہے جو کہ اس کے مطلب کے اس کے meanings کے نزدیک ترین ہے filanthropist دوستو انسان دوست سخصیت کو کہتے ہیں تو یہاں پر option number three کو اگر آپ دیکھ لیں that is welfare oriented person that is the correct option option number c welfare oriented person یہ ہمارے پاس filanthropist کے مطلب کے قریب ترین ہے انسان دوست شخصیت سید دوستو اچھا question number three کی جانب دوستو پڑھتے ہیں question number three ہے ہمارے پاس choose the word that is near most opposite in meaning to the capitalized word transient transient تو ہمارے پاس یہ بھی ایسا لفظ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کہ اس کے opposite مطلب کے ہو opposite مطلب کے ہو صحیح ہے تو ہمارے پاس transit transient جو ہے اس کا مطلب ہمارے پاس ہے rz not permanent not permanent تو یہاں پر چار option جو دیئے گئے ہیں a option ہمارے پاس temporary ہے b shining ہے c stationary ہے اور d کیا ہے permanent تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ transient کا مطلب ہے ہمارے پاس not permanent جس کو ہم عرضی کہتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس correct option جو opposite meaning والے لفظ آئے گا وہ کیا آئے گا permanent آئے گا option number d take ہے دوستو question number four کی جانب دوستو بڑھتے ہیں question number four جو ہے ہمارے پاس وہ ہے that is choose the word that is near most similar in meaning to the capitalized word virtue choose the word that is near most similar in meaning اچھا یعنی یہ لفظ جو دیا گیا ہے virtue virtue کے نزدیک ترین مطلب والے لفظ کو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہو same ہو تو virtue ہم جو ہے لفظ یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے moral quality صحیح ہے تو اس میں ایک لفظ ہمیں جو دکائی دے رہا ہے وہ ہے option number b that is quality یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو option number b دوستو کیا ہے ٹھیک ہے virtue quality تو یہ دوستو question number five کے جانب دوستو بڑھتے ہیں question number five ہمارے پاس ہے that is select the correct meaning of the idioms from the given alternative تو ایک idiom دیا ہے اس میں ہمارے پاس correct meaning والے لفظ idiom کو ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کون سا ہے تو چلو دوستو دیکھتے ہیں کہ idiom کیا دیا ہے انہوں نے to fight tooth and nail to fight tooth and net یہ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اپنے full طاقت سے آخری وقت تک لڑنا صحیح ہے تو دیکھتے ہیں fight with hands only غلط ہے fight heroically till the end اچھا fight with small weapon یہ بھی غلط ہے fight without preparation صحیح ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے fight heroically till the end یہ option number b دوستو ہمارے پاس کیا ہے درست ہے دوستو صحیح ہے question number six کے جانب دوستو بڑھتے ہیں question number six ہمارے پاس ہے select the correct meaning of the idioms from the given alternative یعنی اس میں سے correct meaning والے idiom کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کونسا ہے اچھا idiom کیا ہے ہمارے پاس burn midnight oil burn midnight oil یعنی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس آدھی رات کو تھیل جھلانا تو آدھی رات کو تو کوئی تھیل نہیں جلاتا اس کا مطلب ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس بہت سخت محنت کرنا یعنی بہت زیادہ یا سخت محنت کرنا تو اس میں چار اپشن انہوں نے دیئے ہیں ایک اپشن ہمارے پاس ہے that is work less یہ ایک اپشن ہے ہمارے پاس b اپشن ہے work very hard c اپشن ہے work with less energy work in petrol pump تو اس میں correct اپشن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ work very hard یعنی burn midnight oil کا مطلب ہے ہمارے پاس بہت سخت محنت کرنا یا سخت محنت کرنا تو اس کا جو correct آئے گا اس idea کا جو معنی کے لحاظ سے same ہو work very hard option number b is the correct answer question number 7 کے جانب دوستو بلتے ہیں question number 7 ہمارے پاس ہے choose the appropriate word out of the choices given below صحیح ہے دوستو تو ہمارے پاس لفظ جو ہے وہ ہے انترو فالوجی انترو فالوجی انترو فالوجی کا مطلب جو ہے ہمارے پاس study of humanity تو اس میں correct option جو ہے وہ ہے option number a option number a that is the correct option that is study of humanity صحیح ہے دوستو question number 8 کی جانب دوستو بڑھتے ہیں question number 8 ہمارے پاس ہے that is choose the appropriate word out of the choices given below atheist لفظ ہے atheist atheist کا مطلب ہے ملحد کافر بے دین تو اس میں ہمارے پاس جو correct ہے وہ ہے infider 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 بھی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کافر بے دین ملحد تو یہ اس کا correct option ہے دوستو اچھا دوستو question number 9 کے جانب ہم بڑھتے ہیں question number 9 ہمارے پاس ہے find out the correctly spelled word word یعنی correct spelling والے لفظ کو ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے curiosity غلط ہے a b curiosity اس کے spelling بھی غلط ہے c curiosity یہ بھی غلط ہے اچھا option number D اگر ہم spelling کے لئے ہاتھ سے دیکھ لیں اور meaning کے لئے ہاتھ سے دیکھ لیں تو اس کا مطلب curiosity curiosity کہتے ہیں تجسس کو تجسس کو کہتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس correct spelling والے لفظ ہے option number D اچھا question number 10 کے جانب دوستو بڑھتے ہیں question number 10 ہے ہمارے پاس choose the correct sentence correct sentence ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا ہے تو دیکھتے ہیں چلو دوستو a number ہے nobody never asked for my opinion اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں دو دفعہ no and never آیا تو ایک فکرے میں دو دفعہ نہیں کا لفظ ایک ساتھ نہیں آسکتا تو یہ غلط ہے بی نمبر کو اگر ہم دیکھ لیں بی نمبر ہے nobody ever asked for my opinion اچھا یہ چیک لگ رہا ہے nobody never asked for my opinion یہ بھی غلط ہے nobody اچھا دی none of the above تو اس میں جو correct option ہے دوستو وہ ہے option number B that is nobody ever asked for my opinion that is the correct sentence option number B question number 11 ہے دوستو choose the correct sentence یہ بھی ہمارے پاس correct sentences میں دیکھنا ہے تو چلو دیکھتے ہیں ہمارے پاس چار sentence ہیں that is number one she made the baby to take onap she made the baby to take onap یہ غلط ہے she made B number she made the baby take off onap یہ بھی غلط ہے c number she made the baby take onap یہ بھی غلط ہے option number D دیکھتے ہیں یہ میں خیال میں ٹھیک ہے that is she made the baby take for onap she made the baby take for onap that is the correct option so option number D is the correct sentence she made the baby take for onap یہ دوستو question number 12 کی جانب دوستو بڑھتے ہیں question number 12 ہے ہمارے پاس that is choose the correct sentence اس میں بھی ہم نے correct sentence choose کرنا ہے چار sentence دیئے گئے ہیں that is we we will wait if you are wanted to go یہ غلط ہے B we will wait if you want to go یہ بھی غلط ہے اچھا c number we will wait if you are wanting to go یہ بھی غلط ہے wanting آیا ہے D number we will wait if you want to go یہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو option number D جو ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے that is we will wait if you want to go اچھا دوستو question number 13 کی جانب دوستو بڑھتا ہیں question number 13 ہے ہمارے پاس choose the correct sentence یہ بھی choose the correct sentence ہم نے چوز کرنا ہے اچھا option number A ہے his watch needed to be repaired یہ غلط ہے his watch needing repairing یہ بھی غلط ہے needing repairing یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا his watch need repair یہ بھی ہمارے پاس دوستو غلط ہے تو اس میں ہمارے پاس correct جو ہے D ہے that is none of above none of above تو اب اس sentence کو ہم correct کیسے لکھیں گے تو میرے خیال میں ہم اس کو ایسے لکھیں گے that is his watch needs to be repaired his watch needs needs to be repaired یہ ہمارے پاس ٹھیک آئے گا لیکن یہاں پر انہوں نے یہ سنٹنس نہیں دیا اور ایک option دیا ہے none of above تو D number option correct ہے دوستو اچھا دوستو question number 14 کی جانب بڑھتے ہیں question number 14 ہمارے پاس یہ بھی اب نے دیکھنا ہے choose the correct sentence تو چار option یہاں پر ہے ہمارے پاس there is not reason تو یہ automatically غلط ہو گیا there is not reason for یہ بھی ہمارے پاس غلط ہے there does not reason by worry یہ بھی غلط ہے ہمارے پاس صرف option number D جو ہمیں نظر آ رہا ہے there is no reason to worry there is no reason to worry there is option number D ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے دوستو question number 15 کی جانب دوستو بڑھتے ہیں question number 15 ہمارے پاس جو دیا گیا ہے choose the correct sentence چاروں sentence کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن میرے خیال میں یہ اس کو آپ دیکھ لیں میرے خیال میں اب سے number B جو ہے وہ ذرا بہتر ہے that is had you not help me i would have never gone to Lahore اجب question number 16 کی جانب دوستو بڑھتے ہیں question number 16 ہمارے پاس that is choose the correct indirect speech of the following sentence he says my name is Abdullah اس کی indirects ہم نے دیکھنا ہے کہ indirect speech sentence کیا ہے گا اس کا تو sentence جو ہے وہ ہے he says my name is Abdullah he says that his name was Abdullah he says that his name is Abdullah none of the above تو اس میں جو correct option مجھے جو لگ رہا ہے وہ ہے option number C that he says he says that his name is Abdullah he says that his name is Abdullah that is the correct option question number 17 کی جانب دوستو بڑھتے ہیں question number 17 ہے find out appropriate preposition to fill in the blank preposition ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا آگا ہے یہاں پر تو چلو دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے سینٹس ہمارے پاس the debate was blank the following week the debate was blank the following week the debate was with blank with blank into two آنا چاہیے تو d number option ٹھیک ہے the debate was blank 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 دوستو ہے دوستو ایڈ جان ٹو اچھا question number 18 اور اس ویڈیو کا آخری question اگلے دو تین پارٹس میں یہ پیپر میں سالف کر رہا ہوں لیکن یہ ہمارے پاس آج کے لیے یہ کافی ہے that is 18 number question ہے he is obedient boy obedient in the sentence is in a sentence ہے اس میں obedient ایک ٹرم ہے یہ کیا ہمارے پاس تو verb نہیں ہے صحیح that is a noun بھی نہیں ہے adjective ہے کہ ہمارے پاس adjective ہوتا ہے دیکھنے ہیں کہ adjective ہمارے پاس option number b option number b is correct یعنی he is obedient boy so obedient in this sentence is adjective اچھا دوستو یہ پارٹس تا انٹی نارکوارٹک فورس کے لیے جو اکتیس تاریخ کو پیپر ہوا ہے ایٹا ٹیس نے کنڈک کیا تھا سب انسپیکٹر کے لیے اس کا پارٹس پیپر پیپر کا پارٹس پیپر میں نے سالف کر دیا ہے دوستو آپ کے لیے دوستو جاتے جاتے چینل اس اس فیزس کلپ کو سبسکرائب کریں پلیز اور بل کا ایک آئکان کو all پر کلک کریں ویڈیو میں اگر کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو ویڈیو کے سمجھ نہیں آرہے کوئیسن کے سمجھ نہیں آرہے تو آپ میسیج کریں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں ایک بڑا سا لائک دے دیں اس کو دوستے کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو شکریہ